ایسے حالات میں جب یوکرین میں رشن سینہ پر آنے والا ایک ایک پل بھاری پڑھنے والا ہے اگر تاپان مائنس بیس ڈگری پہنچ گیا تو تباہی کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا خاص طور سے تب جب پچھلے چودہ دنوں میں ہی بارہ ہزار رشن سینک مانے گئے ہیں یہ یوکرین کا دعویٰ ہے ایک ہزار ستر آرم کومبیٹ ویہیکلز وہ ختم کر دیے گئے ہیں یہ بھی یوکرین کا دعویٰ ہے انچاس جیٹس یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک کیاسی ہیلیکاپٹر چار سو بیاسی سینہ نواہن تین شپس ساٹھ فیول ٹانک تباہ ہو گئے ہیں یہ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے امریکہ نے ٹھکرایا پولنڈ کا آفر یہ بھی ہمارے پاس جانکاری ہے امریکہ نے پولنڈ کا اپنے مگ ٹوئنٹی نائن فائٹر جیٹ جرمنی میں اس کے بیس بھیجنے کا آفر ٹھکرا دیا ہے یہ آپ کو بتانا چاہیں گے یہاں پر ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ امریکہ جو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بیک فیل کریں گے اب وہ نہیں کر رہا ہے امریکہ نے پولنڈ کا اپنے مگ ٹوئنٹی نائن فائٹر جیٹ جرمنی میں اس کے بیس بھر بھیجنے کا آفر ٹھکرا دیا نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر امریکی رکشہ منترالے کے پروکتہ جان کربی نے کہا ہے کہ اس سے نیٹو آلائنس کے لیے دکھتے خڑی ہو جائیں گی امریکہ کوئی روز سے ڈر لگ رہا میں چاہوں گے سارا ٹکر پہ پریز بریکنگ دے دیں ملٹری ایلائنس کرنل برینڈن کرنی نے بھی کہا ہے کہ پولنڈ کا فیصلہ حیران کرنے والا ہے نیکس چینج کریں یہاں پر برینڈن کرنی کے مطابق اگر یوکرین کے پائلٹ پولنڈ آ کر پائٹر جیٹ لے جائیں تب مشکلیں نہیں ہوں گی یہاں پر مگ 29 جیٹ یوکرین کو دینا اچھا فیصلہ ہے لیکن اس کے لیے بہتر طریقہ نکالنا ہوگا یہ ان کا کہنا ہے کل ملا کر امریکہ کو اگر کہا جائے جب اس فیصلے کو اعمل کرنے کی بات آئی تو دے ہیڈ اکول فیٹ سیدھے طور پر روس سے ڈر لگ رہا ہے اب بات روس یوکرین یود کے تیسرے مورچے یعنی سائبر یود کی کرتے ہیں سائبر وارفیر میں پوتن اور زیرنسکی کی کنٹری میں آر پار کی جنگ چڑی ہوئی ہے رشیا اور یوکرین دونوں ہی دیش ایک دوسرے پر کہ انفرمیشن سورسز پر اٹیک کر بارودی یود میں اپنی بڑت بنانا چاہتے ہیں 24 فروری کو روس نے یوکرین پر اٹیک کیا رشین مسائلیں اور ٹینک یوکرین میں ایک گرجنے لگے اور اسی دن دونوں ملکوں کے بیچ سائبر وارف شروع ہو گئے رشیا کے ہیکرز نے یوکرین کی سرکاری اور گیر سرکاری ویب سائٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جس کے کاران یوروپ کے کئی شہروں کے ہزاروں یوزرز کا انٹرنیٹ بند ہو گیا یوکرین کے سٹیٹ سرویس آف سپیشل کمیونیکیشن اینڈ انفرمیشن پروٹیکشن کے مطابق روسی ہیکرز لگاتار یوکرین کے انفرمیشن ریسورسز پر حملہ کر رہے ہیں ایجنسی کا کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ سانسد، کیبینٹ، رکشہ منترالے اور آنترک ماملوں کے منترالے سے جڑی سائٹس پر ہیکرز نے حملہ کیا ان سائٹس کے سرور کو بلوک کیا گیا تاکہ ضروری سوچنا کسی کو نہ دی جا سکے حالاکن سائٹس کو ریسٹور کر لیا گیا ہے وہیں سائبر وارفیر کو لے کر یوکرین نے بھی کمر کسلی ہے رازدھانی کیو کے انفرمیشن اند کارڈینیشن سینٹر میں رشیا پر سائبر اٹیک کے تیاری چل رہی ہے قریب ایک ہزار ہیکرز ایکٹیف اور ٹی وین بھارت ورش کے پاس اس کی ایکسکلوزیو ریپورٹ ہے دیکھیں یہ بہت ہی مہتپون چیز بتا رہے ہیں جو اندرے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ انسٹرکشن سارے نوکمر کو جائے گی سارے والنٹیرز تک یہ انسٹرکشن جائے گی فالو اور شیئر کیا کیا کرنا یہ سب اس میں دیا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک ساتھ سائبر اٹیک کیا جائے گا یوکرین کے سائبر ہیکرز نے ہماری سمباتہ تھا ابھی شیخ اپاتھ ہے اس ایک کافی ڈیٹیل میں بات چیت کی یہ بھی بتایا ہے کہ روس پر سائبر حملے کی پلاننگ دس لاکھ کمپیوٹرز پر ہو رہی ہے اور روس کی کوفی ایجنسی کے جی بی اور رشیان ڈیفنس مینسٹری اس کے ٹارگٹ پر ہے نہیں میلٹری اروب ہے یہ بھی میلکی دیں گزیسی کے ٹارگٹ پر ہے میلکی دیں گزیسی تک یہ سفر ہے اس ہے اس بار ہے یہ تک کنش کی آپ اس کے ساتھ سپیوٹرز پر ہے کنش کی ایک ساتھ چک روزتھ رگا ہے ایک ساتھ ساتھ سپیوٹرز پر ہے کیا خوشی وقت جاری رگھے ہیں یہ بل رہے ہیں کہ ایک ملین پر ہے یا یہ پر ساتھ سیت کام پر ہے ایک ساتھ چکشن جاتا ہے اور سب کا ساتھ بات ہے ٹارگٹ پر ہے وہاں کی KGB جو خفیہ ایجنسی ہے جس کا نام اک چینج ہو گیا ہے اور ساتھ میں وہاں کی جو مینسٹری اور ڈیفرنس پر پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر